اگر دعاوں سے تقدیریں بدلتی ہوتی نا مکہ مدینہ میں اسلام علیکم اس ویڈیو پر بہت زیادہ ریاکشن آیا اور میں آپ سب کا دل سے شکریہ دار کرتا ہوں جن لوگوں نے پوزیٹیو کمنٹ کیے اور جن لوگوں نے نیگٹیو کیے ان کا بھی اس کی وجہ یہ ہے اچھا لگتا ہے کہ جب ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے اور آگے آپ لوگوں کا ریاکشن آتا ہے اچھا ہو یا برا ہو کم سکم ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اب اس ویڈیو میں جو ٹاپک تھا وہ دعا نہیں تھا ٹاپک تھا کام کرنے کا اب کام کریں گے تو آپ کی زندگی بدلے گی صرف دعاوں سے کچھ نہیں ہوگا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے مجھے بتائیے دنیا کی عظیم ترین حستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی کو ہم عملی نمونہ کیوں بولتے ہیں کیونکہ عمل تھا اگر عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو کیا وہ شادیاں کرتے رشتے نباتے کاروبار کرتے تجارت کرتے بکریاں چراتے ہجرت کرتے صرف دعائیں مانگتے کیا اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہ کرتے کرتے لیکن ہمارے لئے عملی نمونہ تھے دین ایک پریکٹیکل پریکٹیکل لائف کا نام ہے دین پریکٹیکل ہے دین صرف دعائیں مانگنے کا نام نہیں صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں زندگی میں رہ کے زندگی جینے کا نام ہے پہلے عمل پھر دعائیں پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز قبول کرتے ہیں سب سے بڑی مثال خوبصورت مثال جنگِ بدر میں جب تین سو تیرہ کے مقابلے میں ہزار دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کر کتنی شہادتیں بچا سکتے تھے لیکن نہیں جنگ کے مقام پر پہنچ کر مقابلے تیار ہو کر پھر اللہ سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ ازمائش میں ڈالتا ہے امتحان میں ڈالتا ہے دعائیں بھی قبول کرتا ہے اس کی بدلے میں پھر ریوارڈ دیتا ہے انعام دیتا ہے اس لئے تو جزا اور سزا ہے اس لئے تو انعام ہے لیکن ہم لوگ بس ایموشنل فولز ہیں آج کل کی چند نام نحاد ملہ ہیں وہ لوگوں کو صرف گمراہ کرتے ہیں دنیا سے دور کرتے ہیں اور دنیا کو اور دین کو دو سیپریٹ چیزیں بتاتے ہیں حالانکہ ہماری دنیا ہی دین ہے اور دین ہی دنیا ہے لیکن نہیں ہمیں اپنا بیچنا ہے اپنا تاکہ لوگ ہمیں فالو کریں ان کو گمراہ کرنا ہے آپ شادی کیوں کرتے ہیں آپ کاروبار کیوں کرتے ہیں آپ جوب کیوں کرتے ہیں آپ باہر کیوں نکلتے ہیں کیوں لوگوں سے معاملات کرتے ہیں صرف دعا کیوں نہیں مانگ لیتے دعا تب ضروری ہوتی جب آپ عمل کرتے ہیں اب اگر ہمارے انبیاء کرام کی زندگی عمل کے بغیر مکمل نہیں تھی تو آپ کون ہے میں کون ہوں میرا ملک اس وقت زخمی ترین حالت میں ہے میں اس کے لئے ہمیشہ دعا کرتا ہوں بلکہ آپ بھی دعا کرتا ہوں مجھ سے زیادہ دعا کرتا ہوں کہ کتنی ماں بہنیں بچے دعا کرتے ہیں کیوں ہمارا ملک پھر بھی شدید زخمی ہے کیوں اس وقت مطلب باہر نہیں آرہا برے حال آسے عمل نہیں ہے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا عمل کرنا پڑے کچھ کرنا پڑے گا تب جا کے معاملہ ٹھیک ہوں گے برائے کرم مہاد جوڑے کہتا ہوں ایموشنل فول نہ بنا کریں بات سمجھا کریں بات کے اندر جو اس کی روح ہے اس کو سمجھا کریں بات ہو کیا رہی ہے ریپیٹ کروں گا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے میں ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا مانتا ہوں یا اللہ پاک مجھے ایک عام انسان نہیں مرنا دعا کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں اور دوسری دعا یہ مانتا ہوں یا اللہ پاک مجھے بے تحاشا لوگوں کے رزقہ ذریعہ بنا اور یہاں پہ اس ویڈیو کے ساتھ جن لوگوں نے کمنٹ کیا یا سٹیچ کیا یا اچھا کا یا بورا کا مجھے لگتا کہ میری دعا اور ڈیریکٹلی وہی ویسے کبول ہی جیسے میں نے مانگی کہ لوگوں کو فالورز ملے کمنٹ ملے فیم ملا پہچان ملی میری وجہ سے کہ اللہ تعالی نے میری وجہ سے ان کو رزق اطاع کیا رزق طرف پیسہ نہیں ہوتا یہ بھی رزق کی شکلیں ہیں اپنی زندگی میں عمل جب تک نہیں لائیں گے تو میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں آپ کی دعائیں بھی کام نہیں کریں گے امبیاء کرام نے دعائیں مانگی ساتھ ڈھیروں عمل کیے ان کی لسٹ ہے ان لیمیٹڈ چوائی صاحب کی ہے جن لوگوں نے اچھا کہا میں دل سے شکریہ دعا کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے برا کہا ان کے لئے دعا کرتا ہوں اور ایک الائن بولوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْلَيْهِ رَاجِهُونَ اپنا خیالہ کیے گا